سلام علیکم دوستو آج آپ سے ایک ٹرک شیئر کرتے ہیں اگر کبھی آپ نے کچھ سیمسنگ موبائل یوزڈ جو ہے بائی کرنا ہو تو بائی کرنے سے پہلے آپ ایک کوڈ اپلائی کریں گے جس کے ترور آپ کو اس سیل فون کی ساری انفرمیشن مل جائے گی کہ اس میں کوئی فالٹ ہے یا نہیں تو سمپلی آپ ڈائل کریں گے سٹار ہیش سیون تری فائیو ہیش جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے آپ کے پاس یہ ٹویلو مینیوز اپیر ہوں گے ان تمام مینیوز کو آپ نے ون بائی ون چیک کرنا ہے فرسٹ آف آل میلوڈی پہ پلک کریں اگر ساونڈ اپیر ہو رہا ہے پھر وائیبریشن موبائل فون وائیبریٹ بھی کرنا چاہیے وائیبریشن بھی ہوکے اس کے بعد سپیکر ہے اس کے بعد ہے ڈیمنگ پروسس یہ جو آپ کی سکرین ڈیم ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے دن نیکسٹ ہے کیمرا کیمرا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فنکشن ہے اس کے بعد آپ اس کو بیک کریں اس کے بعد آپ سیم اسی طرح فرنٹ کیمرا بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بلوٹوٹس بلوٹوٹس چیک کریں آپ کا یہ بھی ہون ہے اکی دینی سے واپس بیک کریں اس کے بعد ہے ٹی ایس پی ڈاٹ موڈ یہ ٹی ایس پی ڈاٹ موڈ سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے ٹچ پیڈ کام کر رہا ہے اگر آپ کو سکرین میں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین کا ہر حصہ ٹچ پیڈ آپ کا ٹوٹلی فنکشنل ہے اس کے بعد آپ چیک کریں گے ٹی ایس پی گریڈ موڈ ٹی ایس پی گریڈ موڈ کیا ہے کہ آپ کی سکرین ٹوٹل سکرین کو یہ کنفرم کرے گا کہ سکرین کا کوئی بھی پورشن ڈیمیج یا خراب تو نہیں ہے جس پوری سکرین کو آپ اس پورے گریڈ کو فل کریں یہ ٹوٹلی گریڈ ہونے چاہیے کہ آپ کی سیل فون کی سکرین جو ہے اس کے بعد ایکسیلیرو میٹر سنسر یہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ہم سیل فون کو روٹیٹ کریں تو ویڈیو بھی روٹیٹ ہوتی ہے اس کے درہو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ سنسر بھی کام کر رہا یا نہیں کر رہا اس کے بعد ہے جی پروکسیمیٹی سنسر یہ وہ سنسر ہے جب آپ کوئی کال کرتے ہیں تو جیسی سیل فون ہمارے کان کے پاس جاتا ہے تو باقی ساؤنڈ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی سٹاپ ہو جاتی ہیں کال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسی میرا ہاتھ اس کے قریب جا رہا ہے یہ سنسر آن ہو جاتا ہے that means okay اور لاس میں آپ کا ہے لائٹ سنسر یہ بھی that's fine اس طریقے سے آپ سمپلی دو سے تین منٹ کے اندر آپ اپنے پورے سیل فون کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں thanks and again I will say this code only works for samsung thanks